ایت اللہ سید علی حسینی سیستانی آپ کی ولادت یکم ربیو نول سن تیرہ سو انچاس ہجری کمری میں ہوئی آپ ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے آپ کے والد نے آپ کا نام آپ کے جد کے نام پر علی رکھا آپ کے والد محترم کا نام سید محمد باقر اور دادا کا نام سید علی ہے وہ ایک بہت بڑے عالمدین اور ظاہر انسان تھے آپ کے خاندان کا تعلق حسینی صادات سے ہے سید علی حسینی سیستانی کا عبائی گاؤں سیستان میں ہے اور آپ کے اس عبائی شہر سیستان کی نسبت سے آپ کو سیستانی کہا جاتا ہے آیت اللہ العزمہ سید علی حسینی سیستانی نے پانچ سال کی عمر میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور پھر ایک مدرسہ دارت تعلیم میں داخلہ لیا جہاں آپ نے استاد مرزا علی سے کتابت یعنی رائٹنگ سیکھی سن تیرہ سو ساٹھ ہجری میں گیارہ سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد محترم کے حکم سے دینی تعلیم کا باقاعدہ طور پر مشہد میں آغاز کیا اور مختلف ازادسہ سے عربی عدد کی کتابیں پڑھنا شروع کیا اس کے علاوہ فقہ، اصول فقہ اور فلسفہ کے علوم کے مختلف ازادسہ سے تعلیم حاصل کی آپ نے جن ازادسہ سے استفادہ کیا ان میں چند کے نام یہ ہے مرہوم سید احمد یزدی مہنگ، شیخ حاشم قزوینی، استاد یعفین، شیخ مجتبہ قزوینی، محقق مرزا مہدی استحانی اور مرزا مہدی عشتیانی اس کے بعد سن تیرہ سو اٹھ سٹھ ہجری میں آپ مشہد سے کم مقدس کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمہ برجردی کے فقہ اور اصول کے درس خارج میں شرکت کی سن تیرہ سو اٹھر ہجری میں آپ نے کم سے عراقی شہر نجف اشرف کا سفر کیا اور امام حسین علیہ السلام کے چیلم کے دن قربلہ پہنچے پھر وہاں سے نجف اشرف چلے گئے اور وہاں اپنی علمی پیاس پھجانے کے لیے آیت اللہ سید خوئی شیخ حسین ہلی آیت اللہ العظمہ محسن حقین اور آیت اللہ شہرودی جیسے بزرگ فقہا اور علماء کی دروس میں شرکت کی تیرہ سو اسی ہجری میں آیت اللہ العظمہ سید خوئی اور شیخ حسین ہلی نے آپ کو اجتہاد کا اجازہ، بگری یا سنت دی تیرہ سو اکیاسی ہجری میں آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی فیستانی نے مختلف کتابوں کی تدریس شروع کر دی اور آج تک آپ کا سلسلہ تدریس نجف میں جاری ہے آپ نے کئی کتابیں لکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سے ممتاز شاگر بھی پیدا کیے آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی فیستانی کی شخصیت کے چند اہم پہلی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کی رائے کا بہت احترام کرتے ہیں آپ تمام علماء کے نظریات اور آراء کو قدر کی نرا سے دیکھتے ہیں آپ ہمیشہ لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے عدب و احترام کو مدہوزے خاطر رکھتے ہیں خاص طور پر اپنے شاگردوں کے سوالات کے جوابات بہت احترام، عزت اور لڑنی سے دیتے ہیں اور اسی طرح سے ان کے شاگردوں کا خوصلہ بھی بہت بلند ہوتا ہے آپ کی شخصیت کا ایک اہم پہلو تربیت ہے آپ اپنے شاگردوں کو نہ صرف زیور علم سے آراستہ کرتے ہیں بلکہ ان کی اچھی تربیت نتی حصہ لیتے ہیں آپ کی شخصیت تقویٰ پریزگاری سے مزید ہے آپ ایک انتہائی خدا درس انسان ہیں فتنہ و فساد کے موقع پر خاموشی پسند کرتے ہیں اور اپنی مصبت حکمت عملی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو خطوری کرا لیتے ہیں آپ نے کبھی دنوی منصب اور عہدے اور دنیا کی لذتوں کو اپنانے کو اپنا مقصد نہیں بنایا آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گوھیں کہ آپ کے سائے کو ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں آمین موسیقی